بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے یوٹیوب چینل پہ آپ کو سب دوستوں کو خوشہ مدید کرتا ہوں آج آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں حاضر ہوئے ہیں آج کا ہمارا جو نیا ٹاپک ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے جو اگلی فرانٹ کی شاہد کی گلاسیں ڈیلی ہو جاتی ہیں بار بار ان کو آپ کس طرح آسانی کے ساتھ خود بھی ٹیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ٹیٹ کرنا کتنا آسان ہے مزید ویڈیو شروع کریں اس پہلے پلیز ہمارا چینل سسکرائب کریں لائک کریں اور آگے دوستوں کو شیئر کریں ہمارے چینل پہ جو نئے دوست ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور بتایا کریں ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی آپ کو کوئی انفرمیشن بھی چاہیے کمنٹس میں لکھ دیا کریں انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے جواب بھی دیں گے اور اس کا آپ کو جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے اس کے اندر کیا مسئلہ ہے اور اس کے کیا حل آپ کو جو حل ہوتا ہے اس کا وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس کے کس طرح حل کریں ٹیم کو بچاتے ہوئے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرح دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ شاہد کی گلاتی ہیں اس کی بہت زیادہ ڈیلی ہو جاتی ہے اکثر یہ چینے کے جتنے بائک ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ شاہد کتنی ڈیلی ہیں ان کی آواز جب آپ چلاتے ہیں اس کی بہت گندی آواز ہوتی ہے اس کا سب سے آسان جو طریقہ اس کو ٹائٹ کرنا ابھی ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں ہمیں یہ اوپر والے سب سے پہلے اوپر والے شاہد کے قابلے اس کے تھوڑے تھوڑے ڈیلے کر دیں یہ اٹھارہ انیس کا پانا ہے اٹھارہ نمبر اس کو پانا لگتا ہے یہ ابھی ہم نے اس سیڑ کا ڈیلہ کر دیا ہے یہ ویر صرف چار پانچ چھوڑ ڈیلہ کرنا ہے بہت زیادہ ڈیلہ نہیں کرنا اس طرح کی آپ دیکھتے ہیں یہ بھی ہم ڈیلہ کریں گے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھارہ کی گھوٹی ہے یہ رانڈ ہے یہ سیڑ والے جو قابلے ہیں ان کو ابھی ہم تھوڑا تھوڑا ڈیلہ کریں گے یہ دوسری سیڑ کا بھی آپ کو بتاتے ہیں یہ ڈیلہ کر لیا ہے ایک آپ کے پاس تھوڑی ہو ایک اکسل ہو اس کی مدد سے ہلکا لکا اس کو سیٹل کریں ابھی ہم جو سیڑ والے قابلے ہیں اس کو دوبارہ ٹیٹ کریں گے یہ سب سے آسان طریقہ ہے کلاسیوں کو ٹیٹ کرنے کا یہ اگر آپ رپٹے نہیں ڈلواتے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی طرح بھی ٹیٹ ہو جاتی ہیں اس طرح ٹیم کی بھی بچت ہے اور اس کی آواز بھی بند ہو جائے گی یہ اوپر والے قابلے ہم دوبارہ ٹیٹ کر لیتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں دوستو جیسا کہ دیکھ رہے ہیں ابھی ہم آپ کو کیمرے میں بتاتے ہیں یہ دیکھیں ویر یہ اسٹم بلکل ٹائٹ ہو چکی ہیں یہ کوئی شور رہی ہیں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل ہارڈ ہو چکی ہیں دوستو یہ چھوٹی سی انفرمیشن تھی آپ کو دینی تھی اگر آپ اس کے اندر رپٹے نہیں ڈلواتے تب بھی یہ باہر سے بھی آسانی کے ساتھ ٹیٹ ہو جاتی ہیں ان کے اندر جو شور آ جاتا ہے وہ جب آپ چلاتے ہیں اس کے اندر بہت عجیب سے شور ہوتا ہے وہ برداشت نہیں ہوتا چھن چھن کی آواز کرتا ہے اسی وجہ سے یہ باہر سے بھی ٹیٹ ہو جاتے ہیں ویرز ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز ضرور سسکرائب کریں لائک کریں تو انشاءاللہ نیکس ٹویڈیو میں آپ کو بجال دادو رہنگے تب تو اجازت جیدیے اللہ حافظ